موسیقی اور اب کچھ خبریں عالمی منظرنامے سے سیونی فورسز غزہ کا نام و نشان مٹانے کے درپیان اسریلی فضائیہ نے غزہ میں ہسپتاروں کو نشانے پرک لیا تبی مراکز دیر اربلا جنین کیم سمیت مختلف مقامات پر بھاروت کی برسات کر دی غزہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا اسریلی فوج کی تازہ حملوں میں مزید 306 فلسطینی شہید خواتین اور بچے بھی شامل ہیں سیونی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 10900 سے تجامز کر گئی ہے شہدہ میں 4880 بچے اور ان دوسرز زائد خواتین شامل ہیں ایرامیڈیا کے مطابق اسریلی نے جمعات اور جمعوں کی درمیانی رات کم از کم تین ہسپتاروں پر یعنیس کی قریب فضائی حملے کیے جس سے فلسطین کا کمزور نظام سید مزید عباو کا شکار ہو گیا حماس رانوان اسمائیڈ ہنیق کے سیاسی مشیق تائروال نونو کا کہنا ہے کہ اسریلی سے ابھی کوئی معاہدہ نہیں ہوگا جنگ بندی سے متعلق بات چیز جاری ہے خبر ایجنسی کے مطابق حماس عددان نے اپنے بیان میں مزید تفصیلات فرام نہیں کی دوسری جانب اسریلی وزیراعظم آفیس نے بھی غزہ میں بمباری میں وقفوں کے معاہدے کی تصدیق نہیں کی جبکہ اسریلی فوج کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی نہیں وقفہ کیا گیا ہے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فران سے برطانوی وزیر خارجہ جی ایمز کلیوری نی ملاقات کی ہے عرب نیوز کی مطابق سعودی دائرہ الہکومت ریاض بہونے والی ملاقات میں دونوں وزرائے ہیں سعودی عرب اور برطانی کے درمیان تعلقات کے فروغ کا جائزہ لیا ہے سعودی اور برطانوی وزرائے خارجہ نے غزہ کی موجودہ سوریتیان اور قیام امت کے لیے بھی تبادر خیال کیا شہزادہ فیصل بن فران نے سعودی عرب کے موقع کا اعادہ کرتے ہو کہا ہے کہ ہم نہیتے شہریوں کو نشانہ بنانے کی سخت مضامت کرتے ہو کہ انسانی امداد کے لیے راستے کھولنے کا پرزور مطالبہ کرتے ہیں